اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم السلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بچوں سے متعلق ہے کیونکہ عمومن لوگوں کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے پچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کافی عمر گزر جانے کے بعد بھی چلنا شروع نہیں کرتے اور انہیں بچوں کو چلنے کے لیے دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی آسان وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے انشاءاللہ وزوجل آپ کے بچے جو عمر میں بہت چھوٹے ہیں وہ جل چلنا شروع کر دیں گے اور ان کو کسی بھی قسم کی دشواری نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو اگر سکرائب نہیں کیا ہوا تو سکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیانیوی والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں تو بڑھتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤ سرسوں کا تیل لے لینا ہے اور نماز فجر کے بعد آپ نے گیارہ بار دروچریف پڑھنا ہے اس کے بعد یام مطینوں گیارہ سو بار پڑھنا ہے اور اس سرسوں کے تیل پر دم کر دینا ہے یعنی پھونک دینا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ گیارہ بار دروچریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس آئل کو سمع لینا ہے اور روزانہ رات جب بچہ سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ نے اس کی ٹانگوں پر بسم اللہ پڑھ کر مالش کرنی ہے تو انشاءاللہ ازوجل آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ وظیفہ آپ نے جسٹ ایک بار ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کامیابی ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو آج کا وظیفہ آسانی سے سمجھا گیا ہوگا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم وحمد اللہ